پلپل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندے مکرم بیتے پانچ راجیوں کے چناب کو جیتنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سام دام دند بھی ہر چیچ کا استعمال کر لینا چاہتی ہے اور اس بار سامنے سے آ کر کے نہیں بلکہ اپنے گنڈوں کو چھوڑ کر کے وہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دلواتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں بابری مزد 6 دسمبر 1992 کو شہید کر دی گئی تو وہیں اب دوبارہ 6 دسمبر دہر آنے کی بات ہندو مہا سبھا کے گنڈے کر رہی ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ کرشن جی کے مورتی کو جانویاپی مزد میں جا کر کے رکھیں گے یہ تصویریں اور یہ باتیں بہت کچھ بیا کر رہی ہے جس سے ان کی پوری پری پلاننگ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ دیش میں اب دنگے خرا کر کے ہی مانیں گے اس اسٹیٹمنٹ سے یہ باتیں نکل کر کے سافتور پر سامنے آ جاتی ہے کہ 6 دسمبر بابری مزد ویدونس کے دن یہ دوبارہ بابری دوہرانے تک کی دھمکی دی رہی ہیں اور اس لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ اتر پردیش میں چناب ہیں اور اتر پردیش کے چناب کو جیتنے کے لیے اب جانویاپی مزد کو شہید کرا کر کے ہی یہ لوگ دم لیں گے کیونکہ کار سے وقوں کے اوپر فول برسائیں گے سی ایم یوگی عادت تینات یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں تو جب پردیش کے مکھیا ہی اس شبدوں کا استعمال کریں گے تو خل کر کے ان کے جو انویای ہیں وہ میدان میں اتریں گے اور اس طرح کی باتوں کو انجام دے رہے ہیں میں تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے ایک اپیل اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بوک انسٹا ٹوٹر پر دیکھ رہے ہیں تو انسٹا ٹوٹر پر ہمیں فالو کیجئے اور فیس بوک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ہندو مہا سبھا نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ وہ چھ دسمبر یعنی کی جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا انیس سو بانوے میں اسی دن گیانویاپی مسجد میں جا کر کے مورتیاں رکھیں گی اور اس کے بعد سے ٹوٹر پر ٹرین چل رہا ہے جہاں بیسیوں ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کر چکے ہیں کہ مسجد مسجد کو کس طریقے سے نشانہ بیتے ساتھ سالوں میں بنایا جا رہا ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی تصویریں نہیں ہیں اور لگاتار کبھی نماز کا ویروت تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ داڑی ٹوپی دیکھ کر کے شخص کو پکڑا کبھی گاؤ ہتیا کا عاروب تو کبھی جیشری نام کے نام پر انہیں لنچ کیا جا رہا ہے پر دیش کے مقیہ خاموش ہے اور دیش کے مقیہ کو ابھی ان خبروں سے نیند نہیں کھلی ہے اور لگاتار ان کے جو انویائی ہیں وہ اس طرح کے کی حرکتوں کو انجام دے رہی ہیں اور ان باتوں سے دہرا رویہ دیش کے مقیہ شری نرندر موڈی جی کے روپ میں دیکھتا ہے جہاں وہاں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جیتنا ہے یہ کیسا وشواس گھت کیا جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کی مزددوں پر حملہ کرنے کی دھمکی خلے طور پر ہندو مہا صبح کے لوگ دے رہے ہیں ہندو مہا صبح نے کیا کچھ کہا ہے پہلے ان کے اس بیان پر نظر بھی ڈالنے آپ کو بتا دے کہ اکھل بھارت ہندو مہا صبح نے گوشنا کی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں یہاں ایک پرموخ مندر کے پاس مسجد میں ہے اس کے تہت مہا صبح نے شاہی مسجد ایدگا میں لڈو گوپال کا جل ابھی شیخ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے جانکاری کے مطابق دیش کے ویمین حصوں سے پویتر ندیوں کا جل لے کر مہا صبح کے پدہ دکاری مطرہ پہنچیں گے اس جل سے ارادے کا ابھیشیک کیا جائے گا اور ان کا پوزن ہوگا لڈو گوپال کا وگرہ خود مہا صبح ایدگا میں لے جائی ہی اور گوھر طلب ہے کہ اس تھانیے عدالتے کٹرا کیشف دیو مندر کے قریب استطعت ستروی شتابدی کی مزدد کو ہٹانے کی مانگ کرنے والی یا چکاؤں کی ایک شرنکلا بھی سنوائی کر رہی ہے ہندو مہا صبح کے نیتا راجشری چودری نے کہا کہ پرتیما کو 6 دسمبر کو مہا جل ابھیشیک کے بعد جگہ کو شد کرنے کے لیے اس تھاپت کیا جائے گا مزدد کے اندر مورتی کی اس تھاپنا کے لیے چنی گئی ہے تاریخ 1992 میں آیودھیا میں بابری مزدد کے ودونس کی سالگیرہ کے ساتھ میل خاتی ہے حالانکہ ہندو مہا صبح کے نیتا راجشری چودری نے 1992 کی گھٹنا اور مطرہ یوجنا کے بیچ کوئی سمبند ہونے سے انکار کیا ہے شاہی عیدگا کے اندر انوشتان کرنے کے لیے مہا صبح کی دھمکی ایسے سمیں میں آئی ہے جب اس تھانیے عدالتے کٹرا کے شف دیو مندر کے قریب استطعت ستروی شتابدی کی مزدد کو ہٹانے کی مانگ کرنے والی یاچکاؤں کی ایک شنکلا پر سنوائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مہا جل ابھیشیک کے لیے پویتر ندیوں کا پانی لائے جائے گا چودری نے کہا کہ ہمیں اب تک راجنیتک آزادی ملی ہے لیکن آدھیاتمک آرثک اور سانسکرتک آزادی ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مہا صبح کا مقصد آزاد بھارت سناتن بھارت کو واپس لانا ہے مہا صبح چاہتی ہے کہ آزاد بھارت اُبھر کر آئے ہمارا مزد یا کسی پریسطر سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ مزد نہیں عیدگاہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پبلک میٹنگ پلیس تو پھر یہ ویواد کیسے یہاں کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے عیدگاہ میں ہم خدای کریں گے تو آج بھی تھاکور کشاو دیو مندر سے جڑی مرتیاں نکلیں گی تو کھلے طور پر بابری دوہرانے کی ہندو مہا صبح کی طرف سے دھمکی دے دی گئی ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چھے دسمبر کو ہی یہ ساری چیزیں وہ مطورہ میں کریں گے اور سب سے بڑی چنوٹی بھی کھڑی ہو جاتی ہے خاص طور پر پولیس پرشاسن کے لیے کہ وہ کس طریقے سے روکنے میں کامیاب ہوگی کیونکہ چھے دسمبر کا ذکر تو ابھی کچھ ہی دن پہلے سی ایم یوگی آدھتے نات جی نے اپنے منچوں سے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چھے دسمبر کو لوگوں کے اوپر جو ہے گولیاں برسائے گئی تھی پچھلی میاں بھائی کی سرکاروں دھوارا اور اب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو کار سیوکوں کے اوپر پھول برسائے جائیں گے گولی نہیں ساف شبتوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش چناؤ کو جیتنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو وہیں بابری دوہرانے کی دھمکی جو ہے ان کے آلہ کمان نیتاؤں دوارا دی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ ایک ٹوئٹ بھی بڑی تیجی سے الکہ لامبہ کا وائرل ہو رہا ہے جس میں کھل کر کے الکہ لامبہ نے لکھا ہے سچے ہندو سچی ہے بھارتی ہے ورسز ہندوتو یعنی کی ایک جو سچا ہندو ہے اس کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے اسے غور کرنے کی ضرورت ہے ایک ہندوتو دو کی بی جے پی آر ایس ایس دوارا بجرنگ دل ہندو مہا سبھا اور بھاگوٹ اور موڈی سے ہے سچے ہندو جو ہیں وہ ان نیتیوں کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں اور جب لگا تار ہندوتو کی بھری بھاچہ کو لوگ سارجنک کر رہے ہیں تو کیسے ہندو سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں جیتا جاکتا ادھارن ہم نے سلمان خرشید کے روپ میں دیکھا تو وہیں اب دوبارہ ہندو مہا سبھا جو ہے چھے دسمبر کے دن بڑے اسطر پر دنگے کرانے کی یوجنا بنا رہا ہے میں ایسے ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ